بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن دوستو جو بزنس آئیڈیاز ہیں جو ہم ان سے پہلے ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے ون بائی ون میں آپ کو کچھ بزنس کی جو ہے وہ ہسٹری بتاتا چلوں جب دنیا میں ٹوٹل تین قسم کے جو ہیں عدوار گزرے ہیں بزنس کے یا آپ کہنے کے روز مرا کاموں کے سب سے پہلا جو دوستو جو دور گزرا ہے وہ ہے ٹیک این ٹیک یعنی صرف جس میں آقاؤں اور غلاموں کا دور ہوتا تھا اور جو آقا تھے وہ غلاموں سے کام لیتے تھے اور اس کے معاوضے اجرت کے طور پر صرف اور صرف ان کو کھانا دیا جاتا تھا کوئی ایسے ایسا ایسا فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تھا اور وہ نسل در نسل کام کرتے تھے جیسے کہ ایٹوں کے بٹھوں پہ زمینوں پہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ ورکشافٹ میں کام کرتے تھے اور اس میں جو آقا ہوتے تھے جو مالک ہوتے تھے جو کاروبار کے مالک ہوتے تھے وہ نسل در نسل غلاموں سے کام لیتے تھے اور ان کو صرف کھانے کیا اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا فیسلیٹیٹ کرتے تھے اس کے بعد جو دوسرا دور سٹارٹ ہوا اس میں گیون ٹیک جس میں جو کہلیں کہ جو مالک حضرات ہوتے تھے آج کل کے اس میں کہلیں کہ جو کمپنیز وغیرہ کے ملٹینیشنل کمپنی اور نیشنل کمپنیز کے جو آنرز ہیں اس میں وہ جو کمپنی کے آنرز ہیں وہ اپنے ایمپلائیز کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیلری فکس کر لیتے ہیں اور جو ملٹینیشنل کمپنیز اچھی کمپنیز ہیں وہ کنٹریک کر لیتے ہیں کہ آپ اتنی مدد تک ہمارے ساتھ کام کریں گے اور اس میں پھر جو ہے وہ ایک فکسٹ اماؤنٹ ان کو سیلری اس میں سیلری کے بعد میں دی جاتی ہے تو وہ جو ایمپلائی ہوتا تھا وہ سیلریز دیتا تھا اس کے سپیسیفک ٹائم کے بعد جو ہے اس کو اس کی جو ہے اس کے کام کی جو معافضہ تھا جہاوجت مل جاتی تھی اور تیسرا دور جو سب سے امپورٹنٹ ہم کہیں گے جب ٹوٹی فرس سننٹری سٹارٹ ہوئی تو اس کے آغاز میں ہی بزنس میں ایک بزنس ریولوشن آیا جس میں جو پرانے کانسپٹ تھے ٹیک اینڈ ٹیک اور گیو اینڈ ٹیک کا وہ کم ہو گیا اور اس میں صرف گیو اینڈ گیو یعنی جو کمپنیز تھی دنیا میں ان لوگوں نے لوگوں ویورز سے ان کو فیسیلیٹ کیا ان کو فری اف کارس سرویسز دی اس کے اگینسٹ وہ کچھ چارج نہیں کرتے تھے اور اس کے باوجود بھی وہ جو ریوینیو ہے زیادہ جنریٹ کرتے تھے جیسا کہ میں آپ کو کچھ کمپنیز کا حوالہ دوں گا جس میں ایمازون ہے گوگل ہے فیس بک ہے اب آپ دیکھ ان کے جو انچ ل Kaiser برینڈ ڈالئیو ہے ایدہ چیز ٹو ثال服 2012 اٹھ سو انیس اشاری آت Babylon ڈالر ہے اسو کچھ نہ سو پیچھ دی کچھ میں انہوں نے اسمیتڈ ہیں وہ اٹھ س عیمز اکڈ ہے이죠içãoدو بلین ڈالر پر چلی گئی ہے ایمازان کی جو ہے وہ ساتھ پانچ اشاریہ چھے ایک ڈالر پر پہنچی اور یوٹیوب کی ہے ون ایٹی بلین ڈالر برینڈ ویلیو یو ایس ڈالر ہیں یہ تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں ان لوگ ان کمپنیز نے سروزز دی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دوستو ساتھ جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی ان کا ٹوٹل جو ریویل تھا اس سے زیادہ ایک کمپنی جنریٹ کر رہی تھی اور آپ حیران ہوگے کہ اس سے کیا ہمیں نتیجہ خص کرتے ہیں کہ جو سروززز ہیں وہ فری اف کاؤس وہ دے رہے تھے اور آج ہم لوگوں کو اگر کچھ بزنس کرنا ہے تو ہم لوگوں کو جو ایک پرانہ کانسیپٹ تھا جی آپ کے پاس کپیٹل زیادہ ہونا چاہیے سرمایہ ہونا چاہیے تب ہی آپ کاروبار کر سکتے ہیں آج انویسمنٹ کے علاوہ اگر آپ کروڑپتی یارپتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے آئیڈیاز ہونے چاہیے بزنس آئیڈیاز ہونے چاہیے جس میں آپ کافی کچھ کما سکتے ہیں تو ہم ابھی چلتے ہیں اپنے بزنس آئیڈیاز کی طرف سب سے پہلے جو ہے دوستو ہمارا نیٹورک مارکٹنگ نیٹورک مارکٹنگ دوستو ہم بات کریں گے جس میں ہم نے کچھ پہلے ذکر کیا آپ کے یوٹیوب ہے ایماؤن ہے انسٹاگرام ہے وٹس اپ ہے یہ ایک طرح کی فیکٹریز ہیں کتہ کی فیکٹریز ہیں کہ ان میں ڈیفرنٹ قسم کے لوگ جو ہے وہ آپ کہلیں کہ یوٹیوب سے جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ آپ جو ہے چینلز بنا سکتے ہیں ان میں اپنا ڈیفرنٹ کمپنیز جو کہ پرڈکشن کر رہی ہیں ان کے پرڈکس لے کے اس کو جو اپنا جو سوشل پیجز پہ ان کی ایورٹائزمنٹ کر پکتے ہیں اور اس کنا لاکھوں لوگ جو ہے کروڑوں کمہ رہے ہیں لیکن سب سے بیسک اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کام کو سیکھنا ہوگا اس کے لیے کچھ پاکستان میں بھی فیڈیکل انسٹیٹوٹس ہیں کچھ چار پانچ سال میں کافی زیادہ کوشنز پر بار ہیں آپ آن لائن اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈیفرنٹ ٹاپٹکس ہیں سیکنڈ ہم نے پہلے بات کی نیٹ ورک مارکٹنگ کی اب ہم بات کریں گے ایفیلیٹڈ مارکٹنگ کی ایفیلیٹڈ مارکٹنگ دوستو جو ہماری ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایمازون ہم نے ذکر کہ ایمازون کے اگر شاپنگ کے لیے آپ خریداری کے لیے اس کی سائیڈ پہ جائیں گے تو ایک نیچے ایک ٹیگ ہوگا ایفیلیٹڈ بنای ہوئی ہیں لرننگ کی تو وہاں سے آپ لرننگ کر سکتے ہیں اور اس طرح کافی لوگ جو ہے وہ ان ایسی تھے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ کرونوں کمارے ہیں تیسرا جو ہمارا جو آج کا جو ہے بزنس آئیڈیا ہے وہ دروپ شپنگ کا ہے دوستو ڈروپ شپنگ کچھ عرصہ پہلے چائنہ میں ایک آئیڈیاز ڈیویلپ ہوا ایک ان لوگوں کے جو انڈیسٹلیس سے ان لوگوں ان لوگوں نے ایک آئیڈیا ڈرائیٹ کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈیفرنٹ 1 ملین تو 1.5 ملین دس سے پنہ لاکھ جو ہے وہ پروڈکس جو ہے وہ بناتے تھے اور ڈیفرنٹ جب پروڈیوس کرنے کے بعد ان کو بیچنے کے لیے ان کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کمپنیز کو ڈیفرنٹ لوگوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر کام کرتے تھے سوشل نیٹ ورکنگ پر کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں سوشل میڈیا والے جو ہیں جو نیٹ ورکنگ سوشل نیٹ ورکنگ پر کام کرتے ہیں وہ ان سے متعلق جو ہے چھوٹی تھی جو ہے چند سیکنڈ کی جو ہے وہ ویڈیو کلپ بنا لیتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ کیسن کی جو ہے ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے سوشل پیجز پر لگا دیتے ہیں اور اس کا ایک قیمت جو ہے جو کہ ان کو فیکٹری سے ملتی ہیں اس سے تھوڑی سی اپنا اوپر پرسنٹیج رکھ کے اپنا پروفیٹ رکھ کے پروفیٹ مارجن رکھ کے اس کو اوپر ایورٹائز کر دیتے ہیں اب جو پرچیزر ہے یینڈ یوزر ہے وہ وہاں سے پرچیز کرتا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی جو جب وہ اپنا جو ہے پیسے ٹرانسور کرتے ہیں وہ چائنا کو پہنچ جاتے ہیں اور ایک طریقہ ہے جی چائنیز فیکٹریز ہیں جا جو انڈسٹریز ہیں وہ ایک چل اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ نکال کے باقی پروفیٹ جو ہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ والوں کو دے دیتے ہیں جو کہ سوشل نیٹ ورکنگ کر کے اس طرح بھی لاکھوں جو ہے لوگ جو ہیں وہ کرو روپیا کمارے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا جو چوتھا جو بزنس آئیڈیا ہے اس کے مطلب ہم بات کریں گے دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی فیلڈ میں پروفیشنل ہیں جساں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اگر وہ اپنے ٹائم میں سے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے کوئی ایڈمیسٹریٹرز ہیں کچھ ٹیچرز حضرات ہیں کوئی ویب پیج ڈیویلپمنٹ کا کام کرتے ہیں سوفیر انجینئرز ہیں تو وہ اپنے ٹائم میں سے نکال کے اپنا ایک یوٹیوب چینل میں لانے یا ایک یوٹیوب چینل پہ جو ہے اپنے کورسس کو جو ہے وہ اپنے فیس رکھ کے اپنا جو ہے لوگوں کو ریسٹریشن کی طرف لائیں اور کافی لوگ اس طرح کر رہے ہیں آج کل کافی زیادہ جو کورسس ہے آن لائن آویلیبل ہیں اس کو انلاک کرنے کے لیے آپ کو کورس میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے آپ ایک لیمیٹیڈ سی جو ہے ایک فیس ادا کر کے آپ جو ہے وہ آن لائن کورسس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو ہمارا پانچواں ہے وہ ہے آج کا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ ہمارا آئیڈیا مارکیٹنگ ہے آئیڈیا مارکیٹنگ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ بہت سے جو ہے نا دوستو آپ کو پیسوں کیلئے آئیڈیا کے ضرورت ہیں اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہیں لیکن انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ آن لائن سیچ کریں ان کمپنیز کو جو کہ آئیڈیا پروائیڈ کرتی ہیں اور لوگوں سے مختلف کمپنیز کو آئیڈیا اور مختلف لوگوں کو مختلف انویسٹر کو آئیڈیا دے کہ ان سے سپیسیفک اماؤنٹ ایسا پروفٹ جنریٹ کرتی ہیں تو آپ کا کیا ہے کہ آپ ان کو اپنا آئیڈیا دیں ان کمپنیز کو ان سوشل سائٹس کو ان سوشل نیٹورس کو ان کے ساتھ اپنے آئیڈیا کی شیئر پرائیس فکس کریں اور ان سے آپ جو ہے وہ لاکھوں کم آ سکتے ہیں مطلی اس کے بعد دوستو انشورنس کا کام ہے ایک آئیڈیا انشورنس کا ہمارا جو کہ آپ کو سب سے پہلے انشورنس کرنے کے لیے اس کام کو کوئی بھی کام ہے آپ کو سب سے پہلے سکھنا پڑے گا مثال کے طور پر آپ انشورنس کمپنی میں جاتے ہیں آپ کو ان کا جو موڈ آف ورکنگ ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں ٹسٹمر کو کیا کیا پروائیڈ کرتے ہیں کیا ان کے ایس او پیز ہیں تو وہ سارا سب سے پہلے ان کو سیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے ریفرنسز آپ کے اس لیول کے ہونے چاہیے کہ آپ آپ میں کمیلکیشن سکل آپ کی اس لیول کے میں آپ جا کے اپنے دوستوں کو اپنے حباب کو اپنے سوسائٹی میں اپنے سٹی میں اپنے ڈاننے والوں کو جو آپ نینبز کر سکیں اس میں different قسم کی جو ہے انشورنس Qurcaальной طosition کی ہیں میڈیکل کی ہے Decision کی ہے Life cu response ہے آج کل بچوں کی شادیوں کے انشورنس ہے different جو ہے جو ہیں بچوں کے بچوں کی شادیوں کی شابتار ہے different جو ہیں جوکہ وہ کچھ 5 سال بعد کچھ 10 سال بعد کچھ بیس سال بعد مچور ہو جاتے ہیں تو اس کو as a side business اس کے بعد دوستو ایک ہے فیزیکل مارکٹنگ فیزیکل مارکٹنگ کا یہ ایک ٹرنٹ چلا ہوا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے سیٹی میں اگر تو آپ مطلب کسی بڑے سیٹیز میں رہ رہے ہیں یا کہیں چھوٹے اس میں کہیں آپ کے کوئی پارکس اوپن ہوتے ہیں کئی مارکٹس اوپن ہوتی ہیں سینماز اوپن ہوتے ہیں کوئی شاپنگ مارکٹنگ اوپن ہوتے ہیں آپ ان کی جو بزنس ٹیم ہے یا ان کی جو مارکٹنگ ٹیم ہے ان دفاتر ان کی آفیسز میں جائیں ان سے جو ہے ایورٹائزنگ کا کام آپ لیں اور آپ ان ڈیفرنٹ جو آپ نے جساں سینماز کا بات کی یا پارکس کی بات کی یا شاپنگ مال کی ان کے مطلق آپ کوپنز پرنٹ کروا سکتے ہیں ان کی کوپیز کروا کے ان کو ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں اور اب آپ سوچوں گے کہ ان کو کیسے سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے ویٹس ایپ میڈیا ہے سوشل ڈیفرنٹ آپ پیجز بنا کے ان کو سیل کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ان کی جو ہے آئی ہوتی ہیں ڈی جس میں ڈیفرنٹ قسم کے وہ آئیڈیاس کے تو مارکٹنگ کرتے ہیں تو آپ ڈسکاؤنٹ دے کے تو لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں ایک سمت دو ایک آئیڈیا ہے کہ میں ڈیفرنٹ نوٹس کا کہ میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایڈوکیشن کے جو نوٹس سٹڈنٹس کے نوٹس جو ہیں پیلے سپیسیفک پروفیسرز حضرات سے ملا کرتے تھے تو اب اس کے لیے بہترین ہے آپ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس کے آپ نوٹس جو ہیں سٹیبی نوٹس کو ہی کٹھے کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اپنے سوشل پیج پر پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس آویلیبل ہیں اور آپ ان کی ڈوپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں کہ فار ایزمپل آپ ان کو دور ٹو دور ڈیلیور کر سکتے ہیں ان کی فوٹو کاپیس کروائیں ڈیلیور کریں وہ بھی ایک سائیڈ بیزنس ہے اس کے علاوہ دوستو میں پاکستان کے سپیسیفک پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ٹاپک ایک آئیڈیا ہے کہ پروپٹی کا ریل سٹیٹ کا دوستو اس میں ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پلوٹ لے کے فیزیکل پلوٹ پر پر خیز کرتے ہیں اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں اور کچھ چھ ماہ آٹھ ماہ ڈیفرنٹ جو اس کا سینریو ہے ڈیفرنٹ ٹائم ہے اس میں کنسٹرکشن کر کے اس کو سولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں اپنا سپیسیفک مارجن رکھ کے تو اس کے علاوہ دوسرا جو ہے اس میں ڈیفرنٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنی ڈیلز لانچ کرتی ہیں اس میں اپنی سٹارٹنگ میں وہ فائلز لانچ کرتی ہیں ڈاؤن پیمنٹ ہے پھر وہ تین سال چار سال کی آسان ایک ساتھ میں کرتی ہیں تو دوستو جب بھی اس میں انویسٹ کریں تو آپ کو سپیشلی فائلز کے لیے میں آپ کو مشکلہ دوں گا کہ آپ نے ڈیویلپر کا جو ہے اس کی پاسٹ ہسٹری دیکھنی ہے کہ اس کا اس وہ واقعی جو ہے وہ اس لیول کا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے ٹائم لی بیسس پہ یا اس پہ وہ اپنا پروجیکٹ کو ڈیلیور کر سکتا ہے اور دیکھنا یہ کہ اس کی مارکٹ یلو کیا ہے اس کے مارکٹ شیئر کیا ہے ان کی یعنی مارکٹ میں ویلیو ہے کیا کہ واقعی وہ ٹین سال میں جو ہے وہ یا دو سال میں اس کی وہ ڈیویلمنٹ کس حساب سے کرتے ہیں کہ آپ کو پوزیشن وہ اس قابل دیتے ہیں پیسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی جو آپ کا ٹین آؤٹ کیا ہے یا اس کو جب آپ سیل کرتے ہیں مچور ہونے کے بعد تین سال کے بعد تو آپ کا پروفٹ کیا ہے پروفٹ تب ہی ہوگا جب جو ڈیویلپر ہے یا سوسائیٹی لانچ کرنے والا جو ہے وہ اس کی ٹائم لی بیسس جو ہے وہ جو ہے ڈیویلمنٹ کرے گا تب ہی آپ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں خاصا دھیان رکھنا پڑتا ہے ہوتا کیا ہے کہ بعض سوسائیٹیز لانچ ہوتی ہیں ڈیلرز حضرات کو جو ہے وہ کچھ بین بینیفیٹس دیتی ہیں جو سوسائیٹیز کے آنرز ہیں لانچ کرتے ہیں اس کے بعد مارکٹس میں اس کا بڑا ہائپ کریٹ کیا جاتا ہے اس کو دے دی جاتی ہیں لیکن اینڈ یوزر کو نقصان کام ہی ہوتا ہے کیونکہ اینڈ یوزر جو ہے وہ ویڈ کرتا ہے اپنا اس کو ریزیڈنشل یا کمرشل لیتا ہے تو وہ اس حالات میں اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو شارٹ ٹم انویسٹر ہوتا ہے اس کو مارکٹ جب تیز ہوتی ہے تو وہ اسے سیل آؤٹ کر دینا چاہی ا مارکٹ کریش کرجے تو یہ اس لحاظ سے تھوڑا سا جو ہے نا رسکی بزنس ہے تیسرا اسی میں ریل سٹیٹ میں کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا ریل سٹیٹ آفیسز انہوں نے اپن کی ہوتے ہیں اس میں ایک تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو پراپرلی ڈیویلپ کر کے پراپرلی ایک پلاٹ لے کے اس کو پر کرسکشن کر کے اس پلاٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں سپیسیفک ٹائم کے بعد اور دوسرا جو ہے فائلز کا آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی پڑتی ہے اور پریڈنگ ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ آپ کو کس طرح سیل کر دینی چاہیے اگر اپنے انڈ یوزر ہیں تو آپ کو کیا بینفیٹ ہو سکتے ہیں وہ جو ہے وہ رینٹل یعنی کہ کوئی کچھ لوگ ہیں جو اپنی رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ ہوتی ہے ویر ہاؤسز ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں شاپس ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوتے ہی ہے اپنے کانٹیکس نمبر اپنی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں اپنی جو ریل سٹیٹ میں کام کرتے ہیں اگر آپ اپنا کچھ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ ایک کانٹیکس ہوتا ہے آپ ایئر لی اس کانٹیک کو ریوائز کرتے ہیں اس میں فائیف تو ٹین پرسن جو ہے وہ رینٹل انکم آپ کی بڑھتی جاتی ہے وہ بھی ایک سیف بے ہے آپ کا بزنس کا تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اپنا بہت خیار رکھے گا